خاتون آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ان کا نام ہے سمینہ رشید سمینہ کا شوہر نے مارتا پیٹا تھا تشدد کا نشانہ بناتا تھا یہ کیا کہانی ہے سمینہ سے ہی جانتے ہیں دو سال بھی نہیں گزرے تھے تو یہ سارا معاملہ تشیر ہو گیا تھا جا کہ دو بچے تو ہو گئے دو بچوں کے بعد پھر کوئی بچہ نہیں کیا چار دواری میں کام سیکھا بزنس کیا بچے جو ہیں اس کا نمبر ڈاتے ہیں ماما جی ہمارے گھر کے سامنے ہی وکیل رہتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ حال میرے پاس ہے سمجھاتا ہے امی کو بھی اپنے جال میں لے جاتا ہے امی کہتی ہاں لڑکا تو بہت اچھا ہے خلا دل پا کے شادی بھی کروں گا مطلب کہ آپ کا بھی خلا نہیں ہوا تھا خلا ہوتا ہے نکاح پہ جو خرچات وہ بھی سب میں اٹھاتی ہیں میرے گھر رہنے لگ جاتا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ کی چوری ہوتی ہے چھوٹ دروازہ کٹ کے سب کچھ لے جاتے ہیں اس کی ایفی آر تک نہیں کٹواتا پندرہ دن بعد فرار ہو جاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم بول نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سنامجد اور اس وقت جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ان کا نام ہے سمینہ رشید اور ان کی عمر ہے تیس سال سولہ سال کے عمر میں سمینہ کی پہلی شادی ہوئی جن میں سے ان کے دو بیٹے ہیں سمینہ کا شوہر نے مارتا پیٹتا تھا تشدد کا نشانہ بناتا تھا ان پر بلا وجہ شک کرتا تھا تو سمینہ نے سوچا کہ میں کب تک اسی طرح کی زندگی گزاروں گی سمینہ نے خلا لینے کا فیصلہ کیا ایک وکیل سمینہ کی زندگی میں آتا ہے انہیں خلا تو دلوا دیتا ہے لیکن اس کے بعد انہیں اپنے پیار کے جار میں پھساتا ہے انہیں پریگننٹ کرتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے یہ کیا کہانی ہے سمینہ سے ہی جانتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اسلام علیکم سمینہ کیسے ہیں آپ والیکم اسلام جی میں ٹھیک ہوں اچھا سمینہ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی پہلی شادی تھی بقول آپ کے آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا تھا شک کرتا تھا تشدد کا نشانہ بناتا تھا یہ سارا معاملہ شادی کے کتنے عرصے بعد شروع ہو گیا تقریبا دو سال بھی نہیں گزرے تھے تو یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ شاید انہوں نے بچپن میں یہ سب کچھ دیکھا ان کے فادر ایسے تھے شکی ٹھیک ہے ان کی مدر نے بھی ڈیووس لے کے ان کو پالا تھا ان بچوں کو اس لیے شاید وہ بچوں میں شاید اس طرح کے جرسیم یا ایسی چیز رہ جاتی ہے لڑائی جگڑوں والی دیکھ دیکھ کے کہ اپنے گھر میں بھی کچ 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 لگائی رکھنی ہو اس بندے نے بس ایسی کچ کچ اس بات پہ اس بات پہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہاں نہیں جانا بلا وجہ کی روک توک ہاں جی جا کے دو بچے تو ہو گئے دو بچوں کے بعد پھر کوئی بچہ نہیں کیا چار دواری میں کام سیکھا بزنس کیا کام کرنا شروع ہوگی کام اللہ پاکہ شکر ہے اچھا چلنے لگ گیا بزنس اپنا سارا سیٹ کر لیا چار پانچ سال میں بہت اچھا ساٹھ ستر ہزار پر منت کمانے لگی ٹھیک ہے تو اپنا بزنس اپنے بلبوتے پر لے کے چل رہی اپنے بچے پال رہی ہر چیز کر رہی یہ بزنس بھی بند کرو یہ کیوں چل رہا ہے تم میں بہت اکڑاتی جا رہی ہے تم میں یہ آتی جا رہی ہے میں بیس ہزار لاتا ہوں اسے میں گزارا کرو مطلب آپ کے خود مختاری کہیں انہیں پسند نہیں آرہی جس وجہ سے میں نے کہی کہ یہ کسی طریقے سے بینی جینے دیتا بینی چار دواری میں اگر کام شروع کیا تو یہ بینی جینے دے رہا بندہ کرے تو کرے کیا اتنا بندہ یہ ڈیلی ڈیلی کی لڑائی جھگڑوں سے کچھ کچھ سے بندہ تھک گیا کھ گیا اور سامنے وکیل صاحب کو دیکھتے ہیں جس سامنے ڈیلی یونی فرم پین کے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ وکیل کے پاس خود گئیں کہ مجھے خلا چاہیے خود تو نہیں گئی اس میرے بچوں کے ساتھ رات کو میچ کھیلتا تھا تو میرے بچوں کو کہتا تھا میں ڈیلی روٹ این مرا میں ماما پاپا کی لڑائی سنتا ہوں ماما کو کہو مجھ سے رابطہ کرے میں ماما کے حل بتاؤں گا ماما کا حل مل جائے گا صحیح اچھا اس وکیل کا نام کیا ہے اور اس کی عمر کیا یہ اس کا نام عادل ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ 29 تھی جب مجھے ملے تھے مطلب آپ سے چھوٹے تھے اس ٹائم بھی ایک سال مجھ سے چھوٹے ہیں اچھا ایک سال کا فرق ہے عادل اسلام اس کا نام ہے تو بچوں کو یہ آفر رکھتا ہے کہ ماما کو کہو مجھ سے رابطہ کرے ماما کا حل سلوشن میرے پاس ہے بچے جو ہیں اس کا نمبر ڈاتے ہیں ماما جی ہمارے گھر کے سامنے ہی وکیل رہتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ حل میرے پاس ہے میں گسے میں آگے رابطہ کر لیتی ہیں جی مجھے کھلا چاہیے میں تو کھلا کے لیے رابطہ کرتی ہوں کھلا کے لیے رابطہ کرتی ہاں جی ہاں جی آپ کی ڈبوس ہو جائے گی میں جیس باس کے پاس کام کرتا ہوں اور وہ کھلا کروا دے گا آپ کی کھلا کہ کوئی اتنے پیسے نہیں لگے ہیں کہ پانچ ہزار پیہ لگے گا آپ کی کھلا ہو چکی میں گسے میں آگے میں کہتا ہی جب میں کما کے خود اپنے بچوں کو پا لینا ہے تو کیوں نہیں میں اتنا اچھا اپنا چل رہا ہے مطلب خلا کا فیصلہ آپ نے خود لیا وکیل نے آپ کو اس کے پر فورس نہیں کیا کہ آپ اپنے شوہر سے خلا لیں ایک ٹائم تو اس نے نہیں کیا بعد میں اسی نے فورس کیا کیونکہ گسے میں میں گئی تھی تو جب ایک وقت آیا تو جب میں نے مجھے فیصلے واپس لینے پہ میں ہوئی تو اس نے مجھے مجبور کیا یہ فیصلہ اپنے واپس اب نہیں لینا کھلا کے درمیان جب کھلا میں میں ایک دو دفعہ آئی گئی تو اس نے کہا جی میں نے کہا کہ اب میرے گھر کے تھوڑے نہ محول سے ہی جا رہا ہے میرے امی ابو کہتے ہیں کہ ہمارے میرے بیٹی ہیں ڈوو اس نہیں لیتی میرے گھر پہ میرے مام باب مجھ سے روٹ چائیں گے مجھے کبھی نہیں ملیں گے تو کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ اپنی امی سے ملائیں اپنی والدہ سے ملائیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ تو اتنی تکلیف کا سامنا کر چکی ہیں چودہ سال تو اب بس کر دیں میری امی سے ملتا ہے میں امی سے ملاتی ہوں تو امی کو کہتا ہے سمجھاتا ہے امی کو بھی اپنے اجال میں لے آتا ہے امی کہتی ہاں لڑکا تو بہت اچھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں مطلب بیٹی ہیں کھلا لے لیتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا لڑکا ہے پڑھا لکھا لڑکا اور ہم سے رشتہ بھی مانگ رہے میں کھلا دلوا کے شادی بھی کروں گا مطلب کہ آپ کا بھی کھلا نہیں ہوا تھا کھلا کا کیس چل رہا تھا اسی دوران اس نے آپ پر دورے ڈالنا شروع کر دیا ہاں جی شادی کروں گا آپ کی بیٹی سے آپ کی بیٹی کا گھر تباہ کھلا گھر کروا رہا ہوں تو میں شادی بھی کروں گا امی کہتی ہے دیکھ لینا اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کھل کو گھر تباہ ہو گیا تو دوبارہ نہیں بستانی نہیں ماں جی آپ پریشان نہ ہوئیں اس کی ذمہ داری اس کے بچوں کی ذمہ داری میری ہے میں اس پہ ہمیشہ کے لیے اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا کبھی اس کے اوپر سے ہاتھ نہیں ٹھاؤں گا امی ہاں کر دیتے ہیں تو پھر جو کھلا ہو جاتی ہے ایک ٹائم میں آتا ہے پھر میں کہتی ہے میں نے آدل کھلا نہیں لینی اب بس میں پیچھے اٹھ رہی تو آپ بھی اس میں انوالف تھیں بات چیت ہوتی تھی آپ دونوں کی نہیں مطلب جیسے کیس کے درمیان آرہے ہیں جو آرہے ہیں تو بندہ رابطہ تو ہر سی بات ہے وکیل کے ساتھ بندل کرتا ہے یہ رابطہ تو اس درمیان اس نے کہا کہ نہیں نہیں آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہیں آپ پیسے کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہیں میں چار پانچ ماہ سے آپ پہ اتن نظر رکھ کے بیٹھا ہوں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں میں آتا جاتا آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی خاطر میں باہر ساری ساری رات پہ بیٹھا رہتا ہوں اور آپ پیسے کیسے کر سکتی ہیں مجھے تو آپ سے ہوگی ہے محبت آپ اتنی خوبصورت ہیں آپ کا میاں کا ہنکالا جیسا اور آپ پہ اتنے ظلموں ستم کرتا ہے اتنا لڑائی جگڑے کچھ 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 اس بندے نے ڈال دی ہوتی ہے آجہ پھر آپ کا وکیل کے ساتھ نکاح ہوا یا نہیں ہوا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں ہے میری بیٹی کے ساتھ اس نے اتنا بڑا زلن اور اڈی ہی خرچوکہ اس کا گھر تباہ کر کے مطلب اپنے ہاتھوں سے کھلا کروا کے اب جو میری بیٹی سے یہ شادی کر دے لگے مجھے کیا کرنٹی گئی ہے میری بیٹی کو یہ پوری زندگی آگے میری بیٹی کے ساتھ چلے گا پھر بھی امی اسٹا مربوک اس نے کہتی ہے اپنے کام پہ ہوتا ہے جب ہم گھر جاتے ہیں ہم دروازہ کار کے چور سب کچھ لے کے جا چکے ہوتے ہیں تو آدھے آتا ہے اب فلس آئی ہوتی ہے تو افیار کے لیے بول دیں اچھا افیار نہیں کٹواتا تقریبا کچھ اوری کے پندر عدیبادی پہارے ماتا رہتا ہے آج کٹوا دے تو ہم آج کٹوا دے تو ہم افیار ہو جائے گی آلوٹوشن کر دیتا ہے افیار تو نہیں ہی کٹتی آدھر صاحب فرار ہو جاتے ہیں آدھر صاحب پر فون بھی بند ہو جاتا ہے سب کچھ میں پریشان ہوتی ہوں پوچھتی کچھتی ہوں جب کچھ پوچھ کارچ کرتا ہے کیونکہ مجھے تو اس کے دھر کا بھی نہیں بتا ہوتا ہے یہ پیچھے کا کہاں رہنے والا ہوتا ہے میں اس کے دھر کا جب پتا کرتی ہوں یہ شیف برا فروق آباد کا رہنے والا ہوتا ہے تو جو میں یہ دھر جاتی ہے اس کے والد صاحب گارہ سے بات ہوتی اس کے امیر بوس بات ہوتی کاردواری میں اندر بٹھا کر دراتے ہوں کہتے ہیں ہم آپ کو اپنی بوسیقی ہوں ہمارا دورچہ سے غلطی ہو گئے لاہور شہر میں یہاں کام ہوتے ہیں میں نے خود تین تین شادیاں کری ہوئی ہیں لاہور شہر میں یہاں ہی کام ہوتے ہیں اس کے والد صاحب کیا ہے اچھا لاہور شہر میں یہاں کام ہوتے ہیں جائیں ڈی بی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں تو پھر جب بھر دراتے دھمکاتے ہیں کے میں آرہی ہوتی ہوں ساتہ آٹھ لڑکے پیچھے بیٹ دیتے ہیں ہمارتے ہیں پیٹتے ہیں ہجاب ہوگا دیتے ہیں کیونکہ ہم راجبوت ہیں ہم نکاب کے بغیر تینی نہیں رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی بینی راجبوتوں کی نکابوں کی اور ہجابوں کے بغیر نہیں جاتی ہیں میرا ہجاب ہتارتے ہیں مجھوں مارتے ہیں نوجتے ہیں اور گنڈ رکھتے ہیں میرے سال پر یہ درانے کے لیے نہیں اس میں سی بولی بھی جلتی ہے اچھا مشکل ہوں کہ دے ہی یہ تو ادر کا واقع ہے ادر کی چیز ہے من جانتی ہے یہ اگر موسیقی رہنے والے ہیں میرے ساتھ وہاں تیری کی ایک ایجا اور اتنا بڑا عرصہ ہوا آپ لوگ اپنے لے کوئی اپنے لیا جاتا رو پٹ کے ویٹ جاتی ہوں وکیلوں کے پاس جاتی ہوں جانتی ہے کہ میرا کیس لیں اس کی خلاف کیس کریں میرے ساتھ نے بڑے بڑے ظلم ہو چکے ہوں نے ہے ٹھیک ہے کوئی چکر نہیں ایک ارتا لاء , کتول ہاتا ہے بڑے مزے سے پھر سمجھاتا ہے وہ واپس آیا کہ پریکلی پرگنسی کے خبر سننے کے بعد وہ واپس آتے ہیں ہاں جی چھوٹی عید سے ابھی تین دن پڑے ہیں اور آ کے میڈیسن وغیرہ جو جس دوست سے لاتے ہیں اس کی بیوی جو ہے ناس ہے اس کا دوست رائک اس کی بیوی ناس ہے اس سے میڈیسن وغیرہ لاتے ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں بشن کرواتے ہیں ایک نیوز والے نے اپنا وفیل دیکھے کہ اس تروایا کہ اس درج ہو گیا اس دن میں بچوں کے ساتھ کوٹ گئی تھی کوٹ سے جب واپس آتی ہیں انگر پر یا پچھار پاند دن کالے یہ واقع ہو گا میرے ساتھ ایدھر تین چار لڑکے آتے ہیں دور سے دروازہ پیٹتے ہیں رات تک قریباً کلیباً 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 تائی تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے دور سے دروازے پیٹتے ہیں ہمارے پاس ساتھ والی کا نمبر ہوتا ہے میری دوست جو میرے ساتھ رہ رہی ہوتی دروازہ پیٹتے ہیں تمہیں پتہ ہیں تمہارا مسلاح کیا ہے ہم اسٹر پرات کو بچوں کو کون ملنے آگیا یہ سب جوت اور فراود ہے ہم در کے خوف کے آلکس ساتھ والی کو فون کرتی ہیں جب وہ ساتھ والی فون اٹھاتی ہیں ہمیں دیکھو ہمارے پاس دروازے پر کون ہے جب وہ دیکھتی ہے وہ چیپ پر مارنے شروع ہو جاتی وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اسمینہ پر قتل کرنے کے لیے یعنی آپ دروازے پر لڑکی لڑ گیا میرے چھوچھٹے مصوم بچے جو اسٹرم دردد پھوکروں پر آئی ہیں میں ہوں جس کا کوئی بھی نہیں اسٹرم اس بندے کی وجہ سے رہا یا کوئی وسائل نہیں رہا میں جو آنوں میں باہری جاتی ہوں تو وہ بیڑی ہے میرے اوپر بھوک کھل پڑتے ہیں کہ بستر کی اوفر بنوں تو جاب مل جائے گی کام ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائیں مجھے نہیں ہی سمجھاتی میں کروں تو کروں گیا اگر مجھے نہیں انصاف دیا جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں میں اپنے ہجوں کے ساتھ اور خود ختم کر دوں گے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں کوئی سلوشن نہیں جینا زین تو آپ نے جانی سمینہ کی کہانی سمینہ کی زبانی کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک بندہ ان کی لائف میں ہمدرد بھن کر آتا ہے ان کو خلا کرواتا ہے انہیں پرانی زندگی سے نجات دلوااتا ہے انہیں ایک ایسی زندگی کی طرف دکیل دیتا ہے جس سے وہ ابھی تک باہر نہیں نکل پا رہی سمینہ اس وقت پولیس کی کاروائیوں سے پوری طرح سے مایوس ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی پولیس کوئی ہیلپ نہیں کر رہی وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس کی پروپرٹ لکے سے کاروائی کی جائے اور جن کا مالی نقصان ہے وہ پورا کیا جائے تاکہ یہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی کی طرف لی جاؤ سکے کیونکہ اچھی زندگی ہر انسان کا ہر شہری کا بنیادی حق ہے سمینہ یہاں تک تنگ آ چکی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماہ حالات سے کتنا مجبور ہو چکی ہے کہ اس نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ سوچ رکھا ہوا ہے کہ آئندہ اگر کچھ دنوں میں اس کے حالات بھی تلی کی طرف نہیں جاتے تو وہ خود کو تو ختم کرے گی کرے گی اپنے ساتھ اپنے دو معصوم بچوں کی بھی زندگیاں ختم کر دیں آپ کی کیا رائے ہیں اس تمام تر واقعے پر کون ذمہ دار ہے آپ بتائیں ہمیں نیچے دے گئے کمنٹ سیکشن میں کسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پر جانے سے پہلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی